بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے آپ کے کیس میں بھی وہی کچھ ہو ہر کیس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں کچھ ججز کا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے لا بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اکثر ایسے قوانین ہوتے ہیں جو لازمی نہیں ہے کہ ہر وکیل صاحب ان کو سامنے رکھیں کسی وکیل صاحب نے ایسے دلائل دیئے کہ اس سے فیصلہ بالکل بدل گیا یہ پوسیبلٹیز موجود ہوتی ہیں تو بارال اس کیس کی طرف آتے ہیں یہ کیس پیسیکلی اس سے متعلق ہے کہ گومنٹ نے ایک رکبہ حاصل کیا روڈ بنانے کے لیے تو اس کی جو کمپنسیشن یعنی قیمت ادا کرنی تھی وہ گومنٹ نے بہت کم مقرر کی اس کو چیلنج کیا گیا چلتے چلتے کیس سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ نے اس میں ایسا فیصلہ دیا کہ جس میں بہت زیادہ ریلیف دیا گیا اس پارٹی کو جس سے زمین لی گئی تھی تو اب آتے ہیں کہ اس کیس کی سٹوری کیا ہے میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اس کے جو مین پارٹس ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں جب گومنٹ نے کوئی رکبہ ایکوائر کرنا ہوتا ہے کسی پرائیوٹ پرسن کا تو اس کے لیے جو قانون ہے وہ ہے لینڈ ایکوائیوزیشن ایکٹ 1894 اور اس کی سیکشن فور ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے اس کے تحت نوٹیفکیشن جاری کیا گیا to the effect that an extent of 205 کنال 18 مرلہ of the land in village dis and haki within the limit of تحسیل فیروز والا district شہوپورا was intended to be acquired for the public purpose namely construction of link road second new rawi bridge سنگیا lahore کہ یہ روڈ بنانی ہے فلاں روڈ اس کے لیے 205 کنال 18 مرلے رکبہ چاہیے تھا no action was taken on this notification for more than a year and thus it become ineffective and consequently the district collector had to issue a fresh notification under section 4 of this act in respect of the same land and it was gazetted on 12th of October 1994 یعنی اس notification پہ کوئی عمل درامت نہ ہوا کروائی گورنمنٹ نے روک دی پھر دوبارہ ایک notification جاری کیا اکتوبر 1994 میں اب اس کا میں کچھ حصہ پڑھوں گا پوری judgment تو کافی لیند تھی ہے لیکن اس میں جس میں ہمارے points میں clear ہو جائیں بات واضح ہو جائیں وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اب ہوتا یہ ہے 205 کنال total land انہوں نے acquire کرنی تھی اب اس 205 کنال میں this area included 19 کنال 14 مرلہ of land situated in village this of the appellant جو یہ کیونکہ case ابھی سپریم کورٹ میں ہے تو اس میں جن لوگوں نے appeal کی ہوئی ہے اس موجودہ case میں ان کا بھی رقبہ شامل تھا اس لینڈ کے اندر اور وہ کتنا تھا 19 کنال 14 مرلے اب ہوتا یہ ہے after the publication of the above notification the land acquisition collector اس کو LAC کہا جا رہا ہے initiated proceeding for the determination of the compensation payable to the various owners of the land acquired کہ جن لوگوں سے رقبہ لیا جا رہا تھا ان کو کتنا معاوضہ ادا کرنے تو اس کا کام land acquisition collector کے ذمہ تھا اب لوگوں نے اپنا بتانا تھا کہ ہماری لینڈ کی کیا ورث ہے notices as required in the section 9 and 10 of the act were served upon the affected person requiring them to deliver their statement regarding nature of their respective interest in the land and particulars of their claim to the compensation لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کی لینڈ کس مقصد کے لیے use ہو رہی ہے اور پلس آپ کتنا claim کرتے ہیں کہ کتنا معافضہ آپ کو دیا جائے in response to the notices the appellants appeared before the LAC and got recorded their statement that their land was of commercial oblique industrial kind and demanded compensation at the rate of 70,000 per per marla now the appellant they said that our land industrial and commercial nature is this is per marla we need 70,000 rupiah this claim have after the usual formalities under the act had been gone through by the LAC he on the basis of the evidence delivered his award on 23rd of April 1996 in which 12 kanals 10 marla of the appellant land was declared to be air mumkin chappard and 7 kanal char marla was nal chahi agricultural property and amount of compensation was fixed at rupees 1200 per marla اب جو gomit تھی یا collector تھا اس نے کہا کہ آپ کی زمین اس میں 12 kanal پہ چھپڑ ہے باقی 7 kanal وہ agricultural land ہے اس لئے آپ کی زمین کی مافضہ وہ fix کر رہے ہیں 1200 روپے پر marla اب party claim کر رہی ہے 70 000 روپے marla اور government کہہ رہی ہے کہ آپ کی قیمت ہے 1200 روپے marla اب اس پہ جو land owners تھے انہوں نے اس کو challenge کیا کہ نہیں جناب یہ درست نہیں ہے آپ جو قیمت بتا رہے ہیں یہ بہت کم ہے ہماری land کی جو پرائیس ہے جو قیمت ہے وہ اس سے پھر یہ سیشن یعنی district court اس کے بعد یہ پہنچ گیا high court کے اندر high court نے اس میں کیا فیصلہ دیا تو اس پہ آتے ہیں یہ میں صرف اسی part کو پڑھتا ہوں high court نے اس میں کہا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شروع ہو رہا ہے کہیں 96 میں اور ڈیسائیڈ ہو رہا ہے 2022 یعنی تقریبا 26 سال کے بعد تو اس وقت اس property کی قیمت وہ مانگ رہے تھے 70 026 سال پہلے گورمنٹ دے رہی تھی 1200 روپیہ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2022 میں سپریم court اس property کی کی قیمت مقرر کرتی ہے اب ہوتا یہ کہ ہائی court میں جب کیس پہنچا اب جب بھی پہنچا سال اوپر لکھا ہوگا تو ہائی court نے کہا کہ 20 ہزار روپے پر مرلا قیمت اس کی بنتی ہے ہائی court نے سارے ایویڈنس دیکھے اس کے بعد ہائی court نے یہ فیصلہ کیا اور اس پہ کہ 15% کمپلسری اکوزیشن چارجز بھی ادا کیا جائیں گے یہ 15% ایکسٹرا ہوگا ساتھ میں عدالت نے کہا کہ ہر سال 8% کے حساب سے اس کے اوپر اضافہ بھی اپلائے ہوگا یعنی اگر دس سال گزر گئی ہیں تو 8% سالانہ کے حساب سے اس کے اوپر پروفٹ بھی لگایا جائے گا جو اس جاگہ کی ویلیو بن رہی ہے جو بھی بن رہی ہے مثلا دس لاک بن رہی ہے تو اس پہ 8% کے حساب سے سالانہ اضافہ بھی کرنا ہے کیوں کیونکہ پروپٹی کی تو قیمت بڑھ جاتی ہے ہر سال تو اس کو جو گروت ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ دیا مزید عدالت نے یہ کہ 8% پر اینم انڈر سیکشن 34 اف ایکٹ اون کمپنسیشن اف دی لینڈ یہ 8% مزید سالانہ اس کے اوپر اور لگایا گیا اور اس کی سیکشن بتائی گئی 34 کے تحت اب ان میں کیا ہے سیکشن 34 میں کیا بتایا گیا ہے سیکشن یہ اوپر مزید اس میں سیکشن 28 کی بات ہو رہی ہے تو اگر ان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ علاق سے بیان کرنی پڑھیں گی اس لیے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا بارال عدالت نے تین طرح کے ریلیف دیئے ایک تو پرسنٹیج بتائی کہ یہ تین پرسنٹیج اس پہ اپلائی ہوں گی اور پلس جو زمین کی قیمت تھی وہ بارہ سو سے بڑھا کے بیس آزار روپیہ پر مرلہ مقرر کر دی اب جو پیلانٹ تھے یعنی جن کی زمین تھی وہ اس پہ بھی راضی نہیں تھے وہ اس فیصلے کو بھی چیلنج کرتے ہیں آگے سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اب سپریم کورٹ حکومت کو بھی سنتی ہے ساتھ سپریم کورٹ انہیں بھی سنتی ہے یعنی جو لینڈ اونرز ہیں اور اس کے بعد اپنا دیسین دیتی ہے اب میں جاتا ہوں اس پارٹ کے اوپر پیرا گراف نمبر آٹ میں اب یہ اکثر لوگ کے لیے یہ سارا بورنگ ہو سکتا ہے لیکن جن لوگوں کی دلچسپی ہے یا اس سے متعلقہ کیسز ہیں تو ان کے لیے یہ معنی رکھتی ہوگی ججمنٹ اب میں اس کو ریڈ اوٹ کرتا ہوں اب اس میں یہ انتہائی اہم ہے جو آگے عدالت بات کرنے لگی ہے وہ یہ عدالت کہتی ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو زمین ایکوائر کی گئی تھی وہ زمین کتنی ورث رکھتی تھی وہ واقعی کمرشل تھی یا اگری کلچرل تھی اس کو ہم نے ڈیٹرمن کرنا ہے تاکہ اس کی پرائیس کام تائین کر سکیں اب عدالت پٹواری نے بتایا کہ مشرق کی طرف اس لینڈ کے مشرق کی طرف غلام رسول کی کمرشل پروپرٹی ہے ساتھ اس نے بتایا تو دا ویسٹ بائی پاس روڈ جو مغرب ہے اس کی طرف بائی پاس روڈ ہے تو نارد شمال کی طرف شہو پورا لاہور روڈ ہے اور سوت کی طرف کمرشل ایریا ہے یعنی پٹواری نے آکے ان کے ورژن کو سپورٹ کیا ایک اور بندہ پیش کیا گیا جو سیول انجینئر تھا اس کا کام بھی کو ایویلویٹ کرنا تھا محمد زہیر منحاس ہو اپیرد اس بی ڈیو فور ای سی ای 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 روڈ ای ای اس بندے نے بھی آکے یہ بات کی شہادت دی کہ یہ کمرشل ہے اور انڈسٹریل نیچر کا یہ ایریا ہے اور جو پٹواری نے حدود دربہ بتایا تھا وہ اس انجینئر نے بھی بتایا جا اب اس پہ ادالت بتا رہی ہے کہ نیچے ٹرائل کوٹ تھی جس میں ای یہ کیس چلا اس نے ایک وکیل صاحب کو مقرر کیا کہ مقرر جائیں اور جا کے چیک کریں کہ اس پروپرٹی کی نیچر کیا ہے یہ کمرشل ہے یا اگری کلچرل ہے سو عدالت نے کہا وہ عدالت کے جو ٹرائل کوٹ تھی اس نے بالکل درست فیصلہ کیا اور جو کمیشنر کی ریپورٹ تھی وہ بھی اس کیس کا حصہ ہے اور وہ بڑی ویلیو رکھتی ہے عدالت نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ وکیل صاحب نے بڑی محنت سے وہ ریپورٹ تیار کی تھی لہذا ہم نے اس ریپورٹ کو بھی کنسیڈر کرنا ہے آگے عدالت یہ کہہ رہی ہے this approach was very pertinent and we would like to emphasize here that in such like cases the court should bear in mind that under article 24 of our constitution یہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ آئین پاکستان کا article 24 وہ یہ کہتا ہے the land owner has a fundamental right to get fair and just compensation for the land acquired کہ جب گومت لینڈ ایکوائر کرے گی کسی بھی مالک سے تو اس کو fair compensation دے گی جائز معاوضہ ادا کرے گی and must therefore take all possible steps to protect the land owner from denial of that right اور عدالت کا اور حکومت کا یہ کام ہے کہ جو جائز profit یا معاوضہ بنتا ہے کسی land owner کا ensure کیا جائے کہ اس کو وہ ملے تو عدالت بسیقل یہ کہہ رہی ہے کہ trial court نے جو مقرر کیا تھا commissioner commission مقرر کیا یہ معلوم کرنے کیلئے اس کی قیمت تو یہ بالکل درست کیا گیا اور یہ آئینے پاکستان کے accordingly یہ step اٹھایا گیا and to do so the law does not restrict it to merely rely on the evidence of the parties but oblige اس میں وہی local commission کی بات ہو رہی ہے اب وہ کہہ رہے obtain the commissioner's report on the matter relating to their location type and the use of the land acquired and its market value کہ جو commission مقرر کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ location چیک کرے قسم چیک کرے زمین کی use of the land یہ چیک کرے کس استعمال آریا لینڈ اور اس کی market value کیا ہے آگے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات آرہی ہے جو سننے والی ہے we see that in the present case to fulfill the above dictates of the fair trial and for the compliance of the order of the court the commission visited the site prepared a site plan اچھا چلیں اس میں ابھی وہ local commissioner کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں اس میں جو main ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں it was not safe for the court to disregard or it are interfere with the result of the careful investigation یہاں بھی ابھی وہی چال رہا ہے سلسلہ اچھا اس میں جو میں ایک وہ بات سرچ کر رہا ہوں جو ابھی میرے سامنے نہیں آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عدالت نے اس میں کہا کہ جناب ہم نے جب کسی لینڈ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس کی ویلیو کیا بن رہی ہے تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت اس پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے مثلا ایک پراپٹی ہے جو جیٹی روڈ کی اوپر ہے اب یہ کہا جائے کہ یہ بنجر پڑی ہوئی ہے یہ بالکل استعمال میں نہیں ہے لہٰذا اس کی ویلیو نہیں ہے عدالت نے کہا ہم نے یہ نہیں دیکھنا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے یہ اب میں اپنے پاس سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک جیٹی روڈ پہ جگہ ہے اس وقت اس پہ کچھ نہیں ہے لیکن اس پہ پٹرول پمپ بن سکتا ہے اس پہ کوئی شاپنگ سینٹر بن سکتا ہے اس میں کوئی ادروائز کوئی سکول کالیج یونیورسٹی بن سکتی ہے تو جب اس پہ ایسی کوئی تعمیرات ہوتی ہیں تو پھر وہی رقبہ انتائی کیمتی ہو جاتا ہے تو عدالت کہتی ہے ہم نے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ اس وقت یہ زمین کس کام میں ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس کام آ سکتی ہے اب ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ بندہ یعنی جو مالک ہے وہ اس کو نہیں یوز کر رہا لیکن فیوچر میں جا کے وہ اس پہ کوئی امارت بنائے کوئی پٹرول پمپ بنائے اور پھر یہی لینڈ سے وہ خوب فائدہ اٹھائے تو اس لیے ہم نے وہ ویلیو بھی اس کے سامنے رکھنی ہے جو اس سے اس زمین سے حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے ہم نے اس کی قیمت کا تائین کرنا ہے اب یہ بیان کر کے پھر عدالت اس میں آتی ہے we may now consider that should be the proper compensation for the appearance land اب ہمیں آنا چاہیے کہ اس زمین کی کیا ویلیو ہونی چاہیے کتنی قیمت ہونی چاہیے we find that the notices under section 9 of the act were issued to the appellants and pursuant there too they appeared before the LSE and stated that their land was of commercial industrial kind and demanded compensation at the rate of the 70,000 پر مرلا کہ جب ان کو notices گئے parties کو تو انہوں نے آکے کا کہ ماری لینڈ کی عمت ہے 70,000 روپے پر مرلا but on the contrary LSE considered that the land as agricultural and fixed the compensation at rate at rupees 12 1200 پر مرلا جبکہ government نے 1200 روپے rate مقرر کیا it would be opposite to state here that in circumstances we cannot rely on the report of the commission which states that the value of the appellants land at the time of acquisition was 1,25,000 جو commissioner گیا تھا وہ commissioner صاحب اور ہی آگے نکلے یعنی جو local commission جو وکیل صاحب مقرر کیا گئے value تو بن رہی ہے 1,25,000 روپے پر مرلا انہوں نے اپنی ایک figure دی انہیں نے کہا میں جو سروے کیا ہے اس کے مطابق پر مرلا یہاں قیمت بنتی ہے 1,25,000 اب اس پہ عدالت نے کہا پر مرلا because section 25 1 of the land owner by the court shall not exceed the amount so claimed اب عدالت نے کہا جو بندہ مانگ رہے اپنی زمین کی قیمت اب یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس demanded سے زیادہ رقم تو دی نہیں جا سکتی اب چاہے local commission نے ریٹ مقرر کیا 1,25,000 لیکن وہ خود کیونکہ 70,000 مانگ رہے ہیں تو اس لئے 70,000 سے زیادہ تو ان کو دیا نہیں جا سکتا مزید عدالت نکاح since in the present case we have come to the conclusion that the plants land was of the commercial nature عدالت نکاح ہم اس نتیجے پہ پہ پہنچے ہیں کہ جو land اس شخص کی تھی وہ commercial nature کی ہے the compensation has to be determined accordingly اس کے accordingly اس کا rate بھی مقرر ہونا چاہیے and about this our attention has been drawn to the letter number this dated 8th January 1996 of the board of the revenue Punjab in which the rate of the commercial land of village this has been fixed at rupees 40,000 per marla عدالت نے یہ ایک letter کا عوالا دیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جن لوگوں کی یعنی جب یہ زمین ایکوائر کی گئی تو اس وقت جن لوگوں کی commercial properties تھی ان کو جو قیمت ادا کی گئی تھی یعنی جن کو collector نے commercial قرار دیا ان کی property کو تو collector نے کہہ دیا نا کہ یہ agricultural land ہے تو جن کو کہا گیا کہ ان کی property commercial ہے تو ان کو جو compensation دی گئی تھی وہ تھی 40,000 روپے مرلا تو عدالت نے کہ there is nothing on record nor was it submitted during the arguments that anyone was paid more than 40,000 روپیز per مرلا for the commercial land of this village اب عدالت نے کہا کہ اس وقت جتنا بھی روپے ہے اس میں کسی کو بھی 40,000 روپے پر مرلا سے زیادہ نہیں دیئے گئے تھے تو عدالت نے اسی figure کو سامنے رکھا تو عدالت کہا کہ ہم اس میں بھی بلکل ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو 40,000 روپے کمرشل پروپیٹیز کے دیئے گئے تھے یہ پروپیٹی بھی کیونکہ کمرشل نیچر کی ہے لہٰذا انہیں بھی 40,000 روپے پر مرلا دیئے جائیں گے ریٹ عدالت نے پر مرلا فکس کر دیا اکارڈنگلی we allow this appeal in part and enhance the compensation awarded from 1200 پر مرلا to 40,000 پر مرلا 1200 سے بڑھا کے 40,000 روپے مرلا کر دیا گیا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 1200 تھے 1996 میں اور 40,000 ریٹ مقرر ہو رہا ہے کب 2022 میں اب تو ویسے بھی اس پروپرٹی کی قیمت کسی جگہ پہنچی ہوگی ہو سکتا ہے کہ 20,000 روپے مرلا ہو تو بارال عدالت نے اس میں فردر یہ کہ the appealant will be entitled to all the benefits as already awarded by the laہور high court اب اس میں عدالت نے کہ جو laہور high court نے وہ کچھ اس کے علاوہ جو interest میں ڈالے ہوئے 8% 8% 15% جن کو میں اوپر already read out کر چکا ہوں عدالت کہہ رہی ہے ان کو ہم نہیں shared وہ اسی طرح apply ہوں گے 8% کے حساب سے لیکن جو compensation ہے اس کو ہم نے 1200 سے 20,000 کیا high court نے اور 20,000 سے ہم اس کو تقریباً 20 کنال یعنی 400 مرلا کے قریب وہ total land تھی اس میں 40,000 روپے پر مرلا اس کی قیمت عدالت نے مقرر کی ہے اب جو بھی total قیمت اس کی بنے گی اس پہ سالانہ 8% ایک پھر ایک اور 8% لگایا گیا پھر 15% اب وہ کس schedule سے apply ہوتے ہیں وہ الگ سے ہیں تو یہ سارے apply ہو کے جو total amount بنے گی وہ اب ان apply lants کو دی جائے گی اس سے آگے اور کوئی فورم ہے نہیں ہے جس پہ وہ مزید وہ جائیں یا حکومت جائے تو اس لئے یہ matter decide ہو گیا اس میں ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ جب گومنٹ لینڈ ایکوائر کرے آپ اگر satisfy نہیں ہے compensation سے تو آپ اس کو challenge کر سکتے ہیں سال تو آپ کے لگیں گے پانچ لگیں دس لگیں بیس لگیں پچاس لگیں یہ time تو آپ کا لگے گا لگن compensation کے chances ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑھ کے اور جنون جو compensation ہے وہ آپ amount کے اوپر ہر سال اس کو apply کرتے ہوئے تاکہ جو amount کی یعنی پیسے کی devaluation ہے اس کو cover کیا جا سکے تو یہ جناب ایک تھا اس میں land acquisition کے حساب سے hopefully جن کا اس سے مطلقہ کیسے ان کو فائدہ ہوگا